مرتضی وحاب نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان کی جانب سے انتخابی نتائج میں تاخیر کا الزام مسترد کر دیا مرتضی وحاب نے انتخابی نتائج میں تاخیر کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈال دی مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ نعیم اور رحمان کی سیاست کا مہور احتجاج اور دھرنہ ہے جب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہارنے والے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ کل تک جماعت اسلامی الیکشن کرانے کا کہہ رہی تھی اب نتائج آنا شروع ہوئے ہیں تو جماعت اسلامی دھرنوں کی بات کر رہی ہے خیال رہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے پولنگ ایجنٹس کو بھی رات ساڑھے گیارہ بجے تک فارم گیارہ اور بارہ نہ دیے جانے کا اطلاعات ہیں ادھر اردو یونیورسٹی میں قائم ڈی آر او آفیس میں صحافیوں کو کبریج سے روک دیا گیا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے کچھ ڈپڈی کمیشنر نتائج جاری کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں فارم گیارہ اور بارہ فرام نہیں کیا جا رہا ہے ایک گھنٹے میں نتائج جاری نہ ہوئے تو عوام پولنگ اسٹیشنز کا گھراو کرے گی ان کا کہنا تھا کہ اعتجاج ہمارا آئینی جمہوری اور قانونی حق ہے ہمیں فارم بارہ دیا جائے کسی کو اپنے منڈٹ پر ڈاکہ ماننے نہیں دیں گے